ہلو جی گوڈ مورننگ اسلام علیکم پہلا روزہ مبارک ہو سب کو جی آزربائی جان میں اور جتنا بھی لوگ ہیں پاکستان کے باہر میں جہاں جہاں روزہ ہے سب کو پہلا روزہ مبارک ہو تو گائی آج ہمارے جو بلاغ ہے وہ روزہ کے حوالے سے ہے کہ اردیس میں کیسے روزہ رکھے جاتے ہیں کیا کیا بنایا جاتا ہے کیا کیا حساب کتاب ہے اور کیا روٹین ہوتی ہے سو ابھی ہم جا رہے ہیں یورسٹی کے لیے روشی کے لیے دکھلیں تو دیکھتے ہیں آگے جا جنا ملکات ہوتی ہے اب سب بھی شاید ویڈ کر رہے ہیں جو ٹیم کام ہے وہ بھی کر دیں اور جو ہے اس بارے میں ہم آگے دسکش کرتے ہیں تو ملکاتے ہیں اچھا گائی آج ایک اور بات بھی آپ سے بتانی ہے مجھے بہت زیادہ کومنٹس آ رہے ہیں کہ حضر بھائی جان آپ کیسے آتے ہیں کون کون سے ویزے پہ آ سکتے ہیں اور کون سا ویزہ بیسٹ ہے ہے جو سیچویشن چل رہی ہے اس کے ساپ سے تو میں بھی رائٹ ناو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس میں ایک بلاگ بنایا جائے اور آج اس کے بارے میں بات ہوگی کہ پورا پروسس اے تو زید جو ہے آپ کا کیا کیا پروسس ہے کتے دن میں آپ آ سکتے ہیں کب آ سکتے ہیں so you have vlog for this today so you gonna love it guys please like subscribe کریں تو ملتے ہیں تھوڑے سے بریک کے پاس guys آج بہت زیادہ ٹھنڈ ہے لوگ پھر بھی انجوائے کر رہے ہیں weather بہت فائنٹیسٹک ہے برو کہان جی ابھی ہم میٹروں سے رہے ہیں اور اصل میں حافظ صاحب نظر نہیں آرہے کہیں مجھے لگتا ہے وہ پہنچ گئے یا تو آج ان کا پہلا روزہ تو چھوٹی کی موڑ میں بڑی یہ کنفرم کرتے ہیں کیونکہ ان کا مجھے میسیج آیا تھا لیکن ہم اپنی یوریسٹی پہنچا ہے تو آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابھی دوبارہ جو ہے بس میں میٹروں سے رہا ہوں اور یوریسٹی کی گلاس ختم ہوگی تھوڑا بیزی تھا سو اچھا ابھی ہم بات کریں گے باقی جو ڈیٹیلز بگرہ ہیں بیزی کی کیا پروسس ہے کیا کیا ڈاکومنٹس ہیں یہ کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم ابھی جا کے بات کرتے ہیں اپنا گھر جا کے سو انشاءاللہ جو ہے ادھر پہنچ کے ملاقات ہوتی ہے ویلکم بیک تو چلیں شروع کرتے ہیں اچھا ابھی ہم ایسا ہے کہ سر جو بھی ازربائیجان آنا چاہتا ہے اس کے لئے کون کون سے ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹس ہیں اور آپ کتنے دن میں آ سکتے ہیں اور کب سے ڈمیشن جو ہے اوپن ہو رہے ہیں تو اس کے حوالے میں ہم بات کریں گے سو فرسٹ و فور کا پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کا ویزا ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اٹیسٹر ہونے چاہیے پورن افیرز اور آئی بی سی سی سے اور تھرڈ ٹھنگ اس جو ہے آپ کے پاس جو اس کا پروسسنگ ٹائم ہے وہ دس دن ہے سو دس دن کے اندر آپ کا جو ہے نا آپ آ سکتے ہیں ڈا مومنٹ یو یو got your acceptance letter and then you have to come here یہ الگ یویورسٹیز ہیں ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک رائچیریہ ہے ہر یونیورسٹیز اپنا جو ہے ایک آفرز دے رہی ہیں پیکیجز دے رہی ہیں کوئی کتنے میں کرا رہا ہے کوئی کتنے میں کرا رہا ہے کوئی کورس جو ہے وہ بارہ سو میں بھی ہے چھے سو میں بھی ہے آٹھ سو میں بھی ہے اور دو ہزار تک دو ہزار بائیس سو تک جو ہے نا یویورسٹیز کی پیسز ہیں جو وہ آہ لینگوز کوس کو آفرز کر رہی ہیں جس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور آزربائیجان آ سکتے ہیں this is the easiest way to come اچھا اس کے بعد جو ہے کہ آپ کو پیسے کتنے ایڈوانس آپ پے کرنے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے چھے سو ڈالر جو ہے آلموسٹ ایڈوانس پے کرنا ہے اس میں آپ کی جو ہے یونیورسٹی کی ایکسپنس لیٹر ہے سیم ہے ایڈمیشن فی ہے پورٹل فی ہے ویزے کی فی ہے میڈیکل ہے باقی جتنے بھی سرویسے ہیں وہ سب کچھ ملا کے وہ آپ کا اتنا ایکسپنس ہوتا ہے میرا بھی پرسنلی ایتنا ہی ہوا تھا سو باقی جو ون تھاوزن ڈالر ہیں وہ آپ نے وہاں پہ آکے پہ کرنا ہے آپ یہ کہلیں کہ ساتھ سترہ سو اٹھارہ سو چودہ سو پندہ سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ رائیڈ ناو درونز ہیڈ چینڈ سو بیگ ڈیفرنس ایڈ 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 ایڈمیشن رائیڈ ناو اوپر سے جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے ائرپورٹ پہ بھی ان کو کافی جو ہے نا تنگ ویرہ بھی کرتے ہیں بٹ اس موڈا بگ ڈیل وہ جس پوری ناو خیر اس کے بعد یہ ہے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آئی بی سی سے ٹیسٹے ہونے چاہیئے ہم نے بتا دیا تھا اور جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں the most important جو کوسین ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو کون کون سے requirements جو ہیں وہ آپ نے complete کرنی ہے جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا میڈیکل کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے میڈیکل کے بعد آپ آ جاتے ہیں جی ٹرانسلیشن ہوتی ہے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کی ڈی ایم سی بگرانے ہیں جو آپ کا سنت ہے وہ آپ اس کو کہنا میں ٹرانسلیشن کرواتے ہیں اس کو جس کو بولتے ہیں ترجمہ تصدیق ان کی لینگویج میں ترجمہ تصدیق کروایا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی آسان خدمت میں جب آپ جاتے ہیں اپنا ٹی آر سی سبنٹ کرواتے ہیں تو تبھی آپ کو جو ہے نا یہ ڈاکومنٹس جو ہے نا ان کو دینے پڑتے ہیں تو پھر بھی آپ نے فیس جمع کرنا اس کا ایک ٹوٹل ملاکہ جو ٹوٹل آپ کا ایکسپنس کہہ لیں یہ چیز راونڈ اباؤٹ کے ٹوٹل ٹوٹل جو ہے نا وہ ون تھاؤزن سیون ہنڈڈ ڈالر ون تھاؤزن سیون پکٹی دالر اتنا آپ کا ایکسپنس آئی جاتا ہے ٹکٹ چھوڑتے یوٹیوب پہ یہ مجھے بہت سارے میسیج آج ہوکے تھے یوٹیوب پہ کہ سر یہ بتائیں کہ ایزا بھائی جانانا کیسے ہے اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کتنے پیسے لگتے ہیں سو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا تو مزید جو ہے آپ کو میں تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں اور تب تک کے لیے جو ہے میں آپ سے گزارش جاتا ہوں تو وہاں میں یاد رکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں کہ آپ کو نیو نیو جوانے والی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہے اور آپ کو جہانا جتنے بھی نیو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہے اور میرا ایکشلی مہین جو موٹی ہے وہ آپ لوگ کو گائیڈ کرنا ہے you have to come on right path that's the important thing and the most important thing that I want to tell you that is there is a lot of scream scheme by the way there is a lot of scream so be careful be careful very careful because they just took your money and they just run away so what I suggest to you آپ کہاں سے بھی کروائیں جس سے بھی کروائیں so آپ اس کو verify کروائیں آپ نے documents verify کروائیں visa verify کروائیں acceptance letters verify کروائیں so question you can just ask me in my comments and of course I will answer you for that and thank you very much please like subscribe and thank you very much see you bye